ماشاءاللہ ماشاءاللہ باوازِ بلند سلابات دنیا ہے خطابت کا ایک بہت بڑا نام خوبصورت شخصیت بہترین پڑھنے والے مفسرِ قرآن خطابالعاصر سرکارِ علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے اور ابھی انشاءاللہ ذکرِ محمد و اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے یہ ایک اعلان سمات فرما رہے ہیں پندرہ رجب المرجب مجلسِ اعزاہِ پندرہ رجب المرجب بام کام شکر کلام براستالالہ موسیٰ پندرہ رجب المرجب پڑھنے والے ہیں علامہ علی ناصرال حسینی صاحب زاکر منتظر مہدی صاحب علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب زاکرِ علی عباس اسکری صاحب زاکر علی عمران جعفی صاحب علامہ زیگ مجتبائی صاحب علامہ زمیر الحسن شاہ صاحب اور زاکر علامہ باز صدفی صاحب پندرہ رجب المرجب بام کام شکر کلام قبلہ قیامت کریں مل کے باوازِ بلند نعرہِ تکبیر اس طرح نہیں خالقِ اکبر کا نام بڑا بلند ہے وہ اتنا بڑا خدا ہے وہ اتنا بڑا خالق ہے کہ نسیری کا خدا بھی اسے سجدہ کرتا ہے وہ آلِ محمد کا خالق ہے تو جب آلِ محمد علیہ السلام کے خالق کا نامِ نامی اس میں گرامی آئے تو پھر آرام سنیں باوازِ بلند جواب دینا چاہیے تاکہ پتا چلے موخد لوگ تشریف فرمائیں مل کے باوازِ بلند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت کائنات کے خالق نے میرے رسول کے لئے رشاد فرمایا لَوْ لَاقَا نَمَا حَلَقْتُ الْأَفْلَابِ اے میرے رسول اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کسی چیز کو خلق ہی نہ کرتا یہ زمین و آسمان یہ سروج و ستارگان یہ انبیاء و ملائکہ جو کچھ میں نے بنایا ہے میرا رسول میں نے تیری ذات کے لئے بنایا ہے تو جس عظیم حسنی کے لئے اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت کائنات کو بنایا ہے تو پھر جب ان کا نامِ نامی اس میں گرامی آئے تو پھر آرام سنیں محبت حلوظ عقیدت سے باوازِ بلند جواب دینا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے ملکِ باوازِ بلند نعرہِ رسالت یقزبہ نعرہِ حیدری پاک مولا سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو ہم نعرہِ حیدری لگاتے ہیں جبلا صاحب تشریف فرما ہے ان کی موجودگی کا فائدہ ہٹاتے ہوئے کہ جب بندے جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے پوری توجہ کی جائے ہر بندے کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا کتنا رکبہ ہے میرا جنت میں کتنا حصہ ہے میرا جنت میں کتنا حصہ ہے کائنات کے خالق کی آواز آئے گا اے بندہِ مومن جتنی تمہارے کلیجے میں طاقت ہے اتنی طاقت کے ساتھ نعرہِ حیدری علی کا نام لو جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی وہاں تک رکبہ تمہارا ہے جنت کا رکبہ اس لیے جب مولا امیر کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہو رہا ہو تو پھر اپنی ماں کی طہارت کا خوبصورتی سے جواب دینا چاہئے ملکے باوازِ بلان نعرہِ حیدری علیہ و علیہ اللہ نعرہِ حیدری نات کے قرآن نعرہِ حیدری اپنے رزق کے حصول کے لیے نعرہِ حیدری اولاد کے حصول کے لیے یقز بان نعرہِ حیدری انتہائی واجب و احترام عزت مات حطیب العصر مفسرِ قرآن سرکارِ علامہ سید احمد حسن زیدی سمید بسم اللہ علیہ سید احمد حسن زیدی سمید سید احمد حسن زیدی سمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْجَدَةً نَعْتِهِ وَحَامُ الْوَاسِفِينَ الَّذِي ابْتَدَا بِكُدْرَتِهِ قَلْقَ اِبْتَدَاد وَقْتَرَهُمَ لَا مَشْيَتِكْتَرَعَمْ سُمَّا سَلَقَ بِهِمْ تَرِيكَ اِرَادَتِ وَبَعَثَهُمَ لَا سَبِيلِ مُحَبَّتِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَا الَّوَّلِ الْعَدَدْ وَصَاحِبِ الْعَبَدْ عُسْرَتِهِ خَيْرِ الْعُسَرْ وَعِتْرَتِهِ خَيْرِ الْعِتَرْ وَشَجَرَتِهِ خَيْرِ الشَّجَرْنَ بَتَتْ فِي حَرَمٍ بَسَقَتْ فِي كَرَمْ سَيَّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاسِمِ الْمُحَمَّدِ وَالِبَيْتِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ اللَّذِينَ عَزْهِ بَاللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَتَحْرَهُمْ تَتْحِيرًا اللَّهُمْ مَعْسَرَهُمْ وَلِبَادِ مُحْمَدِ وَلَانَتُ الْبَاقِيَتُوْ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوكِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِ مِلَا يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَعْدُهُ فَغَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَهُ وَتَعَلَىٰ فِي مُحْمِ گِتَابِ لَكِيمِ وَفْرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَالُ لَهُ الْحَقِّ وَأَصْدَقُ السَّادِقِينَ مِسْبِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا صَلَوَىٰ اللَّهُمَا سَعَلَىٰ اللَّهُمَا سَعَلَىٰ دعا کو امپر وردگارِ عالم بانیان کا انتظام و انسرام بارگاہی زدی میں قبول و منظور فرمائے میرے بھائی علی حیدر جعفری اور ان کے بھائی سید اسد عباس جعفری اور ان کے والدِ گرامی سید محمود الحسن جعفری صاحب خدا بندِ عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ انہوں نے جنابِ سیدہ کا ذکرِ مبارک اور اس کے لئے فرشِ عذا بچھایا اور ایک اعلان کی ذمہ داری بھائی علی حیدر نے ایک ڈیوٹی ذمہ لگائی ہے پندرہ رجب کو انشاءاللہ چھوکر صلی اللہ اس میں بھی حاضری ہوگی تمام مومنین جو اس وقت فرشِ عذا پہ تشریف فرمائے دعا ہی کر سکتا ہوں پروردگارِ عالم آپ تمام کا آنا اس فرشِ عذا پہ بھی بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور صلی اللہ توجہ اگر آپ کی ہو گئی ہے تو بات شروع کی جائے آپ تمام احباب میرے بزرگ اتنے تشریف فرمائے آپ کی اجازت سے اس وقت میں نے سرنامہ بیان میں سورہِ عذاب کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت فرمائے ترجمہ دلوں پہ نقش ہو گیا تو بات آسان ہو جائے گی عذاب پہلے تو سورے کا تعرف کروا دوں یہ سورہ عذاب کہتے ہیں حضب کہتے ہیں لشکر کو حضب کہتے ہیں لشکر کو اور عذاب لشکروں کو کئی لشکر جب پیغمبر کے خلاف جمع ہو کے آئے تو اللہ نے اس جنگ کے نام پہ سورہ اتار دیا طبعہ جو فرمائے صاحبان کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے کوئی مار کے داد لینا کمال نہیں ہے جو میں بات آپ تک پہنچا رہا ہوں بسط کہیں محمد و آہل بیت محمد توجہ سے سن لیں گے تو یہی کافی ہو جائے گا پیغام آپ تک پہنچ جائے میں نے اس وقت سرنامہ بیان میں جو آیت تلاوت فرمائی ہے بڑی معروف آیت ہے بچے بچے کے زبانے زدعام ہیں لیکن جس پائے رہائے میں میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں دعا فرمائیے گا سرکار آپ میرے بزرگ تشریف فرمائیت میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ذات کو تمہارے لیے عُسْوَا قرار دیا آپ کے کیا کہنے جو گول پڑے ہو ذکر سیدہ کا ہے تذکرہ رسول کا کر رہا ہوں غور طلب بات یہ ہے کہ مجھے سیدہ کی شان میں کوئی آیت پڑھنی چاہیے تھی لیکن میں نے آیت وہ پڑھی ہے جو پیغمبر کی شان میں ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ابھی تک رسالت ہی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تو بزاتِ رسالت کیسے سمجھ میں آئے گی رسالت ہی سمجھ میں نہیں آئی تو بزاتِ رسالت کیسے سمجھ میں آئے گی بزات کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے جس کی بزت ہے اس کا پتا ہونا چاہیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا ہم نے پیغمبر کی ذات کو تمہارے لیے عُسْوَا قرار دیا ہے مطلب عُسْوَا قرار دیا یعنی کیا مطلب ہوا یعنی یہ جو قرآنِ مجید ہے یہ کونسٹیوشن ہے یہ آئین ہے یہ قرآنِ مجید آئین ہے اللہ نے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ بنا کے اتار دیا لیکن جس پہ اتارا اس کی ذات کو پہلے اللہ نے عُسْوَا قرار دیا ذرا سی بس چار پانچ منٹ کی تمہید ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں بس ات کہیں محمد و اہلے بیت محمد آپ کو ساتھ لے کے آگے بڑھوں گا تو اب میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآنِ مجید میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا نا لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا نماز کا حکم قرآن میں ہے نماز پڑھنے کا طریقہ قرآنِ مجید میں نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کون بتائے گا کہا پیغمبر کی ذات پیغمبرِ اکرم کی ذات بتائے گی کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے میں آ رہا ہوں منزل تک آہستہ آہستہ بس آپ یہ منزلیں اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہوئے چلئے تو آگے بڑھتے ہیں بس ات کہیں محمد و اہلِ بیت محمد روزہ اللہ نے کہا روزہ رکھنا ہے قرآن میں اتار دی آیت اللہ نے لیکن روزہ کے طریقہ قار روزہ کے مستحبات روزہ کے مقروحات روزہ کے واجبات یہ سب باتیں پیغمبر بتائیں گے حج کا ذکر قرآنِ مجید میں ہوا حج کو اللہ نے تم پہ نافذ کیا لیکن حج کرنے کا طریقہ پیغمبر بتائیں گے جس کی ذات کو عصوہ قرار دیا ہے عزیزانِ گرامیِ قدر اگر یہ تین مثالیں آپ تک پہنچ گئی ہیں تو مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے میں جملہ آپ کے حوالے پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہی سے اندازہ لگانا ہے کتنے دیر گفتگو کر نہیں ہے بس ات کہیں محمد و اہلِ بیت محمد یاد رکھیے گا میرے اس فکرے کو پیغمبر نے حدیث کہی سلو کما ریتمونی اسلی تہدر فرقوں میں حدیث پائی جاتی ہے سلو کما ریتمونی اسلی پیغمبر کر رہے ہیں پیغمبر یقرم نے کہا نماز ویسی پڑھو جیسی مجھ محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو توجہ فرمانی اس آئی بات جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے جملہ بڑا قیمتی ہے سلو کما ریتمونی اسلی پیغمبر کہہ رہے ہیں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام کا ہر فرقہ ویسی نماز پڑھ رہا ہے بقول اس کے کہ جیسی پیغمبر پڑھتے تھے توجہ میں لڑانے کے لیے نہیں آیا میں اختلافی بات کبھی ممبر سے کی نہیں ہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے اہلِ حدیث سے جا کے پوچھئے وہابیوں سے جا کے پوچھئے دیوبندیوں سے جا کے پوچھئے اہلِ تشیح سے جا کے پوچھئے اہلِ سنت والجماعت سے جا کے پوچھئے ہر ایک آپ کو یہی کہے گا کہ میں ویسی پڑھ رہا ہوں جیسی پیغمبر پڑھتے تھے ہے یا نہیں ہے گوائی دے رہے ہیں میں جملہ کہنے کی اجازت رکھتا ہوں تو اگر سب پیغمبر جیسی پڑھ رہے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے سواجہ فرمارے سائیوان اگر سب پیغمبر جیسی پڑھ رہے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہے عزیزانِ گرامی قدر کبھی اختلاف نہ ہوتا اگر اس بات پہ توجہ کی ہوتی پیغمبر نے کہا ویسی پڑھنا جیسی محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو رسول اللہ کے پردہ کر جانے کے پچیس سال کے بعد جب میرا اور آپ کا مولا امیر المومنین مسند اقتدار پہ آیا اور پہلی نماز پڑھائی تو جلیل القدرہ صاحبِ قرآن نے کہا آج وہ پڑھی ہے جو پیغمبر بناتے تھے بچیس سال کے خاموشی کے بعد جب میرا اور آپ کا مولا مسند اقتدار پہ ظاہری خلافت کے منصب پہ آئے مجھے جنابِ سیدہ تک جانا ہے لیکن اگر یہ بات نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا پچیس سال کی خاموشی کے بعد جب علی مسند اقتدار پہ آئے تو لوگوں نے کہا جلیل القدر اصحابِ پیغمبر نے کہا کہ ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھاتے تھے آج وہ والی پڑھی جو پیغمبر پڑھاتے تھے یہ ایک دفعہ نہیں ہوا علی سے لے کے مہدی تک علی سے لے کے مہدی تک ہر ایک ویسی ہی پڑھائے گا جیسی پیغمبر پڑھاتے تھے میرا جملہ دائے ہو گیا تو دکھ لگے گا اللہ نے پیغمبر کی سیرت کو عصوہ قرار دیا ہے تمہارے لیے تو یاد رکھنا کہ جس کی سیرت تمہارے لیے عصوہ قرار دی ہے اور نمونہ عمل بنایا ہے وہ پیغمبر کے لیے اللہ ارشاد کر رہا اور آئمہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں ہماری کتابوں میں جائیے دیکھئے کہ پروردگار آلم نے کہا کہ حبیب ہم نے تمہارے نور کو پیغمبروں کی پیشانیوں میں سے گزارا سجدہ گزاروں کی پیشانیوں سے گزارا کائناتِ آدم اور عالم کی قسم کھا کے جملہ آپ کو آپ کے حوالے گراؤ وعدہلا شریف کی قسم اللہ نے یہ تو کہا کہ حبیب تیرے نور کو سجدہ گزاروں کی پیشانیوں میں سے گزارا یعنی نبوت کی جمینِ اتھر سے پیغمبر کا نور اور پیغمبر کے جانشینوں کا نور گزرتا ہوایا لیکن کہیں ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سامنے لے آؤ تو مدھب بدل دو کہ اللہ نے کہا ہو یا پیغمبر نے کہا ہو کہ ہم نے فاطمہ کے نور کو کسی کی پیشانی سے گزارا توجہ فرمائیے گا سائے بان میرا مقدمہ سمجھئے گا میں جس طرف آپ کو لے جا رہا ہوں بس اتھر کہے محمد و اہلِ بیتِ محمد اس فقروں کو یاد رکھیے گا نائے چھٹے مولا امام جعفر السادق صلوات اللہ علیہا ایسے تھنڈی تغریروں میں صلوات نہیں تو تغریر نہیں آگے بڑھے گی جناب سیدہ کی عظمت پہ بلند سلوات بارزوہ دے جناب سیدہ باہواز بلند سلوات اللہ علیہا جب سبان کل ایمان آرہے اے نبی فرزند رسول بتائیے کہ اللہ نے جب آپ کی دادی کے نور کو خلق کیا تو کہاں رکھا جب زہرہ کے نور کو پروردگار نے خلق کیا تو کہاں رکھا تو معصوم نے کہا اللہ نے میری دادی کہ نور کو بیت معمور میں رکھا توجہ فرمائیے گا صاحبان بیت معمور میں رکھا بیت معمور کیا ہے بیت معمور عرش پہ اللہ کا گھر ہے آسمان پہ اللہ کا گھر ہے اور بیت معمور کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ملائکہ اس کا تواف کریں اور بیت معمور کی چھت عرش کہلاتی ہے بیت معمور کی چھت عرش کہلاتی ہے اور معصوم نے کہا کہ اگر بیت معمور سے دھاگا زمین کی طرف چھوڑا جائے تو سیدھا کعبے کی چھت پہ آئے توجہ مجھے پتا ایسی تقریریں بڑی مشکل مجھے ایک لمحہ لگے آپ سے نارے لگوانے میں سلام بیجی محمد معصوم نے کہا کہ اگر دھاگا بیت معمور سے زمین کی طرف چھوڑا جائے تو وہ سیدھا کعبے کی چھت پہ آئے تو پتا چلا کعبہ شبیح بیت معمور ہے کعبہ شبیح بیت معمور میری پوری تقریر بھول جانا اس جملے کو یاد رکھنا کعبہ بیت معمور کی شبیح ہے شبیح ہے وہاں عرش پہ اللہ نے بیت معمور میں نور زہرہ رکھا اور پھر ملائکہ سے کہا اب اس گھر کا تواف کرو خالی گھر کا اللہ کبھی تواف نہیں کراتا بیدار ہو جاؤ میں جملہ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہو خالی گھر کا تواف اللہ نہیں کراتا بیت معمور کی بیت معمور کا تواف کرانے کے لیے اللہ نے نور زہرہ کو پیت معمور میں رکھ کر ملائکہ کو عزم دیا کہ اب تواف کرو اور مسلسل تواف ہو رہا ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب تواف نہ ہو اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفہ نہ تھا پیت معمور میں نور فاطمہ کو رکھا تو کعبے میں نور علی کو اتارا وہاں ملائکہ تواف کر رہے ہے تو زمین کے لیے اللہ نے آواز دی ابراہیم انسانیت کو آواز دے کے وہ آئے اور میرے گھر کا تواف کرے اور انسان جو بھی جو بھی انسان ابراہیم کی آواز پہ لبہ کہہ چگا ہے وہ آئے گا کسی زمانے میں بھی وہ آ کے کعبے کا تواف ضرور کرے گا میرا جملہ لائے ہو گیا تو دکھ لگے گا میں اتنا سبر کر کے آپ کے چہروں کی دیارت کرنے کے لیے آیا ہوں خلوص ہے مجلس میں خدا کی قسم کوئی خوش آمد نہیں کر رہا ممبر حسین سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہو لیکن یاد رکھ نہ انسان وہاں جا کے تواف نہیں کر سکتے ملائکہ یہاں آ کے تواف نہیں کر سکتے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لاؤ کہ جبریل آ کے کعبے کا تواف کرتا ہو کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لاؤ بھائی کہیں گے نہیں اللہ نے ملائکہ کے تواف کے لئے تو آرش پہ بہت معمور بنایا ہے ملائکہ تو وہاں تواف کر رہے ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ہے جو بہت معمور پہ تواف کرنے کے لئے گیا ہو کہ نہیں انسانوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بہت معمور پہ تواف کرنے کے نہیں میں رکھ کے پھر تو میں سمجھاتا ہوں ایسے اتنی میرا جملہ نہیں ضائع ہونا چاہیے میری محنت دیکھنا اس کے بعد اپنی داد کا مہار دیکھنا بس صدقہ محمد ویلے بیت محمد کوئی انسان ایسا دیکھا ہے جو نیچے سے ادھر گیا ہو پیغمبر گئے تواف وہ تو ہیں بھی وہی کے یہاں والا کوئی بشر دیکھا ہے جو وہاں جا کے تواف کرنے کی جررت رکھتا ہو کسی نے کہا ہو بڑے بڑے اللہ پیغمبر گزرے خلیل خدا گزرے خلیل سے بھی اللہ نے یہ کہا کہ گھر بناؤ زمین پہ اللہ تو خلیل کو وہی بلالیتا تواف کرانے کے لیے کہ نہیں انسانیت کا مسئلہ ہے انسانیت کا مسئلہ ہے گھر بن گیا یہاں والے یہاں تواف کریں وہاں والے وہاں تواف کریں مولا کی قسم جملہ بڑا قیمتی ہے میرا جملہ یاد رکھنا کائنات آدم و عالم میں کوئی ایسی جگہ تو ہونی چاہی یہ تھی جب وہاں والے بھی آجاتے یہاں والے بھی چلے جاتے اور مل کے تواف کرتے تو اللہ نے کہا نہ گھبرا زور نہیں لگانا جملے میں وزن دیکھئے گا نہ گھبرا اے مدسن میں ایسے زمین پہ جگہ بنانے جا رہا ہوں مرجل بہرین یلتق یان فبی آئی ہم نے دو نور کے دریا آپس میں ملائے ان میں پردہ رکھا پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ دو دو نور کے دریا کون سے اور پردہ کیا ہے اور یہ موتی اور مونگا کیا ہے آواز دیئے دو نور کے دریا علی اور فاطمہ ہے بیچ میں پردہ میں محمد ہوں جو دو جو موتی اور مونگے ہیں یہ حسن اور حسین ہے اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں میں حسین کا ایسا روضہ زمین میں بنواؤں گا وہاں والے بھی آ کے تباف کرے گے یہاں والے بھی پیغمبر کی ذات اسوا ہے سرکار ختم مرتبت کی بلالی آرش پہ حبیب کو کئی دفعہ محراج ہوئی ہے ایک دفعہ نہیں ہوئی کبھی محراج پڑھی تو بتاؤں کہ کہاں کہاں کس کس مقصد سے بلالی آگے بلائی عرش پہ پہ بوب کو حبیب ہم تفہ دینا چاہتے جنت کی سیر کروائی گئی تو ایک تشت پیغمبر کے سامنے لایا پیغمبر کے سامنے ایک تشت لایا اس پہ خان پوش تھا ڈکا ہوا خان پوش ڈکا ہوا جبرہی نے کہاں یا رسول اللہ یہ آپ کے لئے نبی نے خان پوش اڈایا تو دیکھا نیچے سیب ہے ملہ فیض کاشانی بہت بڑا نام ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے بتایا کہ یہ جو زمین پہ پھل ہیں جتنے زمین پہ پھل ہیں یہ سارے پھل مجازی ہیں ان کی اصل جنت میں ان کی اصل جنت میں یاد رکھئے گا یہ جو یہاں سیب ہے یہ مجازی سیب اس کی اصل جنت میں وہاں سیب کو اللہ نے یعنی وہاں پھلوں کو اللہ نے اس طرح خلق کیا کہ کوئی ایک خصوصیت کسی پھل میں رکھ کے اسے خلق کیا بات مشکل ہو جائے گی میں چاہتا نہیں ہوں زیادہ دقیق بحث میں جاؤں لیکن مولا مشکل کو شاہ کے صدقے میں آسان کرتا ہوں جب پیغمبر میراج پہ گئے تو وہ سیب دیکھا تو اس پر جب رہی نے کہا یا رسول اللہ اس سیب کا آپ کے علاوہ ہر ایک پکھانا حرام ہے اس سیب کا آپ کے علاوہ ہر ایک پکھانا حرام ہے سرکار نے سیب کھولا سیب کھاٹا نہیں جاتا سیب کو کھولا جاتا ہے پتا ہے سیب پہ چھری بھی نہیں لگانی چاہیے حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ جب امام حسین کی زیارت پہ جائیں مقبول ترین زیارت ہے اس شخص کی جسے قبر حسین سے سیب کی خوشبو آئے قبر حسین سے سیب کی خوشبو آئے اس کی مقبول ترین زیارت ہے وجہ بھی تو سن لو نور زہرہ کو اللہ نے جب جبی نے پیغمبر میں منتقل کیا اس سے زیادہ میں آسانی سے نہیں پہنچا سکتا آپ آپ پہن ممبر پہ ہوں اور ممبر کا تقاضی یہی ہے تو اللہ نے نور زہرہ کو سیب میں رکھا جب پیغمبر نے سیب تناول کیا تو نور پیشانی اتھر میں جگ مگانے لگا کہاں تقریر رکی تھی کہ پیغمبروں کی جبینوں میں سے رسول کا نور آیا زہرہ کا نور توفہ ملا سیدہ توفہ کی صورت میں پیغمبر کو دی گئی میرا جملہ یاد رکھی گا واپس آ رہے تھے تو آواز آئی کہ حبید چالیس دن تک آپ خدی جا کے گھر نہیں جائیں گے میں صحیح حدیث وں دن آپ ختی جا کے گھر میں جائیں گے معلوم ہے پیغمبر چالیس دن کہاں رہے میراج سے واپس آنے کے بعد چالیس دن پیغمبر ابو طالب کے گھر میں رہے پیغمبر اغرم ابو طالب کے گھر میں رہے اور چالی توجہ چالیس روز کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ جائیے اب ختیجہ کے پاس جائیے آج کی رات آپ عبادت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے ختیجہ کے گھر جائیے پیغمبر ختیجہ کے گھے نور فاطمہ پیغمبر کی جبی سے جناب ختیجہ کی جبی میں منتقل ہوا مجھے نہیں پتا تم کیسے جملہ سنوگے میرا جملہ یاد رکھنا پیغمبر اکرم کی بیٹی نے جب چاہا کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں نئی توجہ کی پیغمبر اکرم کی بیٹی نے جب چاہا کہ دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت پورے عرب نے جناب ختیجہ کا بائیک کارٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے عبداللہ کے یتیم سے کیوں شادی کی ہے تو اسی وقت چار نور کی اماریاں اتریں ایک جناب ہوا ایک جناب سارا ایک جناب آسیہ بنت مذاہم ایک جناب ام کلسوم خواہر جناب موسیٰ موسیٰ کی بہن کی سواری تاریخ نے لکھا بی بی ختیجہ نے کہا کہ جب میری بیٹی دنیا میں آئی تو میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ تھا توجہ چاروں طرف ایک نور کا حالہ تھا جب وہ نور کا پردہ چھٹا تو میں نے دیکھا کہ شہزادی نے اپنا سر زمین پہ رکھا ہوا ہے ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار میں گواہی دیتی ہوں کہ تو وادہولہ شریک ہے اور محمد میرے بابا تیرے آخری رسول ہیں اور علی ان کے وسی ہے جملہ کہنے کی یادت ہے جتنا بڑا مسلمان ہو جا محمد الرسول اللہ ہی کہہ سکتا ہے کائنات میں زہرہ کے علاوہ کوئی دکھا جو محمد کو باب کہہ کہ بگار تا ہو رسول نہیں نہیں اتنی آسانی سے نہیں بڑھ سکتا میں آگے میرا جملہ یاد رکھ رہا عزیز آن گرامی قادر اس جملے کی قادر کرنا آیت جب اترین کہ اس طرح نہ پکارا کرو نبی کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو جناب سیدہ دو دن تک اپنے غور کیا اس بات پہ کہ بیٹی مجھے باپ کہہ نہیں بلا رہی یا رسول اللہ کہہ رہی تو کہنے لگے سیدہ آپ مجھے یا رسول اللہ کہہ پکار رہی ہیں یا بتہو کہہ کہہ پکار رہی تو کہنے لگے بابا آیت جو اتری ہے رسول نے کہا اوروں کے لئے اتری ہے تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے بولا کرو ایسی باتوں پہ بھی بولا کرو خدا کی قسم میرا جملہ یاد رہنا پیغمبر اکرم نے بتایا عرش سے توفہ لینے اب یہاں میں مثال سے بات کو آسان کرتا ہوں توفہ ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسنا تو پیغمبر کی سیرت کا ہر عمل ہمارے لئے اسوہ ہے یاد رکھئے گا پیغمبر کوئی عمل بھی کوئی عمل بھی محبت کی بنا پہ نہیں کرتا پیغمبر کیا کرے بات مشکل ہو جاتی پیغمبر اسی لئے سجدے کو طویل نہیں دے رہے تھے کہ نواسہ پشت پہ ہے پیغمبر منصب رسالت پہ فائد ہے وما محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے قرآن کی آیت ہے یعنی بڑی باریک جملے اٹھ جائے تو رسول بیٹ جائے تو رسول لیٹ جائے تو رسول کسی کو لٹا دے تو رسول کسی کو پہلو میں بٹھا لے تو رسول کسی کو پہلو سے اٹھا دے تو رسول کسی کے لئے سجدے کو طول دے تو رسول کسی 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 ہاتھوں پہ بلند کر کے من کن تو مولا کہے تو رسول جملہ کہنے کی اجازت ہے یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہو یہی مثال آپ کو دینا چاہتا پیغمبر محبت کی بنا پہ کوئی عمل نہیں کرتے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اللہ ہے بڑا اللہ اکبر ہے نا اللہ سب سے بڑا ہے نا تو طریق اور دستور یہی ہوتا ہے کہ جب جیسے ہمارے محمود سنجافری صاحب ہیں اگر یہ مجھے کوئی توفہ دیں تو میرا کام یہ ہے اور فریضہ یہ ہے کہ میں ان کے احترام میں اٹھوں اور توفہ اور توفے کی میرا جملہ دائے ہو گیا تو دکھ لگے گا یعنی جس طرح کا توفہ دینے والا اور توفہ ہوگا میسا ہی عزت و احترام ہوگا اب سمجھو پیغمبر فاطمہ کی عزت میں کیوں اٹھتے ہے باپ بیٹی کی وجہ سے نہیں اٹھرا اللہ کے توفے کے احترام میں پیغمبر اٹھتا اللہ کے احترام میں پیغمبر اٹھتے ہیں اور کون زہرہ جس کی مودت کو پروردگار نے تم پہ لازم کیا میرا جملہ یاد رکھ نا عزیز آن گرام یہ قدر بڑی بڑی مجلسیں سنی تم نے یہ مجلس کا فقرہ مجھ حقیل سے سنو خدا کی قسم علی جیسا بہادر علی جیسا خطیب خطیب نحج البلاغ خطیب ممبر سلونی جب بولے تو آواز دے کے کہے اوچھو پوچھو اس سے بیشتر کہ تم مجھے کھو دو سلونی ترجمہ سنا تم نے پوچھو پوچھو اس سے بیشتر کہ تم مجھے کھو دو میں تو رہوں گا علی کہہ رہے تم مجھے کھو دو اور عزیز انہی گنامی غضر معذرت کے ساتھ امین المومنین کا فقرہ ہے ترجمہ کرنے والوں نے اب کوتائی کی تو اس میں کیا غضر علی نے کہا جیسے میں زمین کے راستے جانتا ہوں ویسے ہی آسمان کے جانتا ہوں یہ نہیں کہا بہتر جانتا ہوں مطلب زمین کے نہیں جانتے تھے جیسے زمین کے جانتا ہوں ویسے آسمان کے جانتا ہوں بڑے بڑے شاکار خطبے دیے علی نے سید رضی کا کشکول تھا یہ نہج البلاغ علی کا کلام سارا نہیں ہے یہ سید رضی کا کشکول ہے کہ جتنا اس میں سما گیا جتنا اس میں سما گیا یہ تو سید رضی کا کشکول تھا انہوں نے ایک کتاب مرتب کی جسے نہج البلاغ کہتے ہیں علی کا سارا کلام نہیں ہے نہج البلاغ لیکن جتنا ہے اس پہ بھی دنیا دنگ ہے کہ اب تک شرعہ لکھی جا رہی ہے اور لکھنے والے لکھتے چلے جا رہے ہیں ایسا ایسا شاقار خدبہ میرے مولا امیر المومنین نے دیا پورا پنڈال داد داد تھوڑی جملے کا وزن زیادہ میرا جملے کا وزن کرنا پھر فیصلہ کرنا آنے والے تقریروں میں بھی اور اب بھی جتنی گزر چکی ہیں ان تقریروں میں بھی حقیر جملہ تمہارے حوالے کرنا جا رہا ہے بسط کہ محمد ایل بیعت ایسے ایسے خدبے دیئے بغیر علیف کے خدبہ علی نے دیا بغیر نقطے کے علی نے خدبہ دیا بولے علی کہ آج میں وہ بتاتا اگر یہ مجھے نہ چھیڑتا درمیان میں تو میں زمین و آسمان کے راز کھول دیتا وہ شاکار خدبے امیر المومنین نے دیئے لیکن تاریخی جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں پڑھو نحجل بلاغہ پہلے خدبے سے لے کلمہ کسار کے آخری کلمہ تک علی کے ہر لفظ میں تمہیں پتا چلے گا یہ علی بول رہے ہے یہ علی کا کلام ہے کہیں تمہیں شائعبہ بھی نہیں گزرے گا کسی عام بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے جو علی فساحت اور بلاغ شگفتگو کر رہے ہے جہاں علی آیت کا حوالہ دے گے پتا چل جائے گا اللہ کا کلام ہے جہاں حدیث آئے گی پتا چل جائے گا پیغمبر کا کلام ہے جہاں علی بولے گے پتا چل جائے گا علی کا کلام ہے کیونکہ امام کا کلام بھی کلام الامام ہوتا ہے اسی لئے میرا جملہ یاد رکھا عزیزان گرام یہ قدر خطبہ علی نے مہت شاکار دیئے لیکن تم اگر پڑھنا شروع کرو تو پہچان لوگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ علی کا کلام ہے لیکن زہرہ کے خطبے کا اثر وہ تھا بڑے بڑے عدیبوں نے اپنی کتابوں میں لکھا عرب کے بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا کہ زہرہ نے جو خطبے فنق دیا کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو فرق کر کہ اللہ کا کلام ہے یا زہرہ کلام ہے اللہ کا کلام ہے یا زہرہ کا کلام ہے وہی لب و لہجہ وہی گفتگو اور زہرہ آواز دیں ایلم ایوہ الناس ایلم انی فاطمہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں یہ جو خمسہ منقد کیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور جنوایا جا رہا ہے کہ جان لو زہرہ کی آواز قیامت تک کے لئے سیدہ یہ کیا وہ لوگ نہیں مدینے والوں کو مخاطب نہیں کیا مکہ والوں کو مخاطب نہیں کیا محمد کی بیٹی نے فکرہ کہا ایوہ الناس اے لم انی فاطمہ اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ غور کیا آپ نے کبھی اس سکرے پر غور کرے میں فضائل کی منزل پہ ہوں مجھے جملہ سنانا ہے جس کے لئے ساری محنت ہے زہرہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دروازے پہ ستارہ اترتے ہوئے دیکھا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو معلوم ہیں کہ آپ امیر المومنین کی زوجہ ہیں آپ حسنین کی والدہ گرامی ہیں آپ رسول اللہ کی دختر ہیں اس کے باوجود کیا انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا کیا انہیں نہیں پتا کہ آپ محمد کی بیٹی ہیں پھر آپ کا یہ لفظ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ نے بتایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ میری حقیقت کیا ہے زہرہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے اس کی حقیقت کو جسے پروردگار لیلت القدر کہے اتنے ٹھنڈے ہو کے سنا آپ نے فقرہ میں آپ کے ادھان آلیہ کو موطر کرنے کے لئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی قدر یہ فقرہ یاد رکھنا یہ یاد رکھی گا جملہ علم لدنی کے وارث ہوتے ہیں اممہ بارہ امام اور ان کی اولادیں علم لدنی کے وارث ہیں پیغمبر اکرم کے جانشینوں کا فقرہ موجود ہے کیا شاکار خطبہ ہوگا شہزادی کونین کا کہ پیغمبر کے جانشین کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لئے لازمی نہیں ہوتا ہر بات پہ زور لگایا جائے پیغمبر کے جانشین کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم جو علم لدنی کے وارث ہیں وہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لئے دو چیزیں پڑھاتے ہیں کا کون کون سی کا ایک دیوان ابو تالی دوسرا خطبہ زہرہ ایک دیوان ابو تالی ایک خطبہ فاطمہ زہرہ یعنی کیا عالم ہوگا کبھی شرع کروں خطبے کی تو پتا چلے کہ سیدہ نے کیا کیا کہ لیکن آج اسی فقر جان لو کہ میں فاطمہ ہو نام کیوں فاطمہ رکھا گیا کیوں نام رکھا گیا فاطمہ عرش پہ بی بی کا نام منصورہ ہے سیدہ کا عرش پہ نام منصورہ ہے فرش پہ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا فاطمہ اس لیے کہ جب میں شرقہ میدان ہوگا زہرہ کے چانے والے میرے سامنے تشریف فرمائیں سیدہ کی مودت واجب کی گئی ہے یہ ذکر جو ہو رہا ہے اس کی برکت کو سمجھ میرے جملے کو یاد رکھئے گا معصوم نے فرمایا ہماری دادی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا گیا کہ ہماری دادی میشر کے میدان سے اپنے محبوں کو ایسے الہیدہ کر گندے دانوں سے اچھے دانے چھوڑے جو اب بھی نہیں مول سکا اللہ جانے وہ مجلس میں کیوں آیا ہے بس ہماری میرا جملہ یاد رکھ رہا میں اسی منزل میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا میشر کا میدان سجا ہوگا توجہ اور میشر کا میدان جو سجا ہوگا علماء اس بات پہ متفق ہیں لیکن عوام نہیں جانتی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں سب کا خیال یہ ہے کہ میشر کے میدان میں سب لوگ کھڑے ہوں گے کل خلقت اللہ کی عدالت میں میشر کے میدان میں ہوگی ٹھیک ہے سب نہیں کھڑے ہوں گے ہاں سب نہیں کھڑے بڑی ذمہ داری سے یہ کوئی عام جگہ نہیں سب سب لوگ نہیں کھڑے ہوں گے ابھی تک یہی سنائے نا کہ سارا عالم کھڑا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے مسندیں لگی ہوں گے صرف مسندیں لگی ہوں گے نہیں مسندوں کے سامنے دسترخان بچھے ہوں گے سلوات بھیج دیجئے محمد وآلہ نہیں نہیں زاکر صاحب آرہے ہیں آپ ایسی سلوات پڑھئے کہ میرے بعد انہیں پتہ لگے کہ مجلس پڑھنے کو ان کا بجی چاہے بات مکمل ہوئی جا رہی ہے ان کا انتظار تھا لیکن میں بات مکمل کروں گا توجہ فرماؤ ایک جملہ اسی کے لئے پوری تقریر میں بھول دیانا یہ جملہ یاد رکھنا مولا کی قسم حدیث کی کتابوں میں علماء اہل سنت اللہ اللہ برکت دے آپ کے رزق میں یہ زہرہ کی عظمت کے لئے بات کافی ہے مولا کی قسم کھا کے جملہ آپ کے حوالے جو کائنات کا تعریف ہے جو کائنات کا تعریف ہے پیغمبر اکرم محمد عربی اس کا تعریف ہے زہرہ کائنات کا تعریف ہے میرا جملہ یاد رکھئے میں شر کے میدان پہ گفتگو تمام کروں میں شر کے میدان میں ہی عرش اولہ کے قریب پیغمبر ایک ممبر پہ بلند ہوں گے ایک ممبر پہ ابراہیم خلیل اللہ بلند ہوں گے اور ایسے میں منادی آواز دے گا جبرائیل کی آواز آئے گی یا احلم آشار اپنی نگاہوں کو بند کر لو محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی پیغمبر اکرم کی بیٹی کی سواری آ رہی غور کیا آپ نے تو رسول خدا جبرائیل کو مخاطب کر کہیں گے ابراہیم کہیں گے میری پوتی ہے زہرہ میں جد ہوں کیا میں بھی آنکھیں بن کر لوں پیغمبر کہیں گے میں زہرہ کا والد ہوں میں زہرہ کا باپ کیا میں بھی آنکھیں بن کر جس حالت میں زہرہ آ رہی ہے آپ سے دیکھا رہی ہے مولا کسی غم میں نہ رول آئے سوائے غم سید میرا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مسئیبت پر رویا کرو تو چیخ مار کے رویا کرو ایسے رویا کر جیسے بوڑی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی جناب سید آگا ذکرہ ہے نا ازادار تو میرا جملہ بھی سن لے مولا کی قسم کھا کہتا ہوں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا نا تو حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلو شکستہ بی محرم کے چاند کے دلو ہو جانے کے ساتھ ہی ہر ازا خانے میں جا کہتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا ازادار مجھے کوئی حدیث تو نہیں ملتی لیکن میرا دل کہتا ہے جب ادائے فاطمہ کے دن آتے ہوں تو کیوں نہ حسین جا کے کہتے ہوں کے حوالے کرو آواز آئے کہ جبرائیل کس حالت میں زہرہ آ رہی ہے پڑھوں جملہ خدا کی قسم کھا کہتا ہوں میں مقتل میں پڑھا ہے سیدہ کے جبرائیل کہیں کہ سیدہ کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے بال حسین کے لہو سے رگیر کیے ہوئے ہے طرف کے رسول اللہ کہے کہ اگر حسین کے بیٹے کا لاشا زہرہ کے ہاتھوں پہ ہے جبرائیل موسید کا لاشا کہاں ہے آواز آئے گی وہ ختیجہ کے ہاتھوں پہ ہے جس دن سے جناب فضا زہرہ کے گھر تشریف لائی تھی طریقہ اور دستور یہ تھا کہ ایک دن کا زہرہ انجام دیتی تھی ایک دن کا کام امور خانہ داری جناب فضا انجام دیتی ازادار مر نہ جاؤں سیدوں فکرہ پڑھوں خدا کی قسم جس دن سے پہلو پہ دروازہ گرا تھا اس دن سے گھر کے سارے کام فضا انجام دے رہی تھی ازادار میں شہادت نہیں پڑھتا میرا ایک فکرہ یاد رکھ نہ تین جماعت دسانی کا جب دن طلوع ہوا نہ زہرہ نے بچوں کو قریب بلایا بچوں کے کپڑے تبدیل کروائے زہرہ نے گھر کے کام انجام دیئے علی نے دیکھا آج زہرہ کی طبیعت کچھ بحال ہے آگے بڑھ کے کہنے لگے زہرہ معلوم ہوتا ہے کہ آج طبیعت کچھ بحال ہے تڑپ گئی سیدہ رو کہنے لگی یا علی خواب میں بابا آئے تھے اور آکے کہہ رہے تھے زہرہ میں تجھے لینے کے لئے آیا ہو تجھ میں مسیبتیں بڑھ گئی ہے عزداد اس گھرانے کا عجیب دستور ہے جب بیٹیوں پہ مسیبتیں بڑھ جاتی ہے تو باپ لینے کے لئے آ جاتے ہے ہائے بلند کرنا مدینہ میں زہرہ کو لینے کے لئے محمد آئے شام کے زندان میں چار سال کی معصومہ کو لینے حسین آئے آگے آواز دی بیٹا تیرا بابا تجھے عجر عجر دو منزلیں ہیں وہ سن لو آگے بڑھے علی زہرہ کی آنکھوں سے آنس ہو جاری ہو رونے کے لئے بات یہی کافی ہے اسی لئے علی کو کہا جاتا السلام علیکہ یا اول المظلوب آگے بڑھ کے جناب امیر سے جناب سیدہ نے سوال کی یا علی مجھے پتہ چلا ہے مدینہ کے کی قسم فکرہ پڑھتے ہوئے حائے بلد کرنا آزاد آرہ مقتل کہتا علی نے کہا زہرہ بات آگے بڑھ گئی ہے میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا مو پھیر کے واپس جلے جاتے ہے زہرہ نے کہا یا علی میرے قریب آؤ میں آپ سے وسیعت کرنا چاہتی ہوں یا علی میں کچھ نام لکھیں ان کے علاوہ کوئی میرے جنازے میں آئے یا علی اسما سے میں نے ایک تابو تیار کروایا ہے میرا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھانا یا علی میری خیرت کا بارہ نہیں کرتی کسی اجنبی کی نظر میرے جنازے پہ پڑھ جائے اور میں ہاتھ بات کے کہوں گا سیدو معاف کرنا سیدو جس کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا عزادار اس کی بیٹیوں کو کبھی کوفے کے بازار کبھی شام کے بعد اجر قبل اللہ اجر منزل رہ گئی ہے اسی پہ تمام کرتا ہوں نہ دروازہ پڑھا ہے نہ دربار پڑھا ہے یہ منزل سن لو نہ میں نے کبھی غسل پڑھا نہ طاقت نہ جرت امیر المومی یکن یہ بات یاد رکھنا نقب لگایا جا رہا ہے عصمت جناب سیدہ پہ جنازہ بھی علی نے پڑھایا جنازہ تیار بھی علی نے کیا عزادار میرا جملہ یاد رکھنا مقتل کے فگریں یہ ہو گئی مجلس جیسے جس نے ماتم کرنا میں اطلب دیکھے جب دہرہ کا چنازہ تیار کر کے سہن خانہ میں لائیا گیا علی نے رو کے آواز دیکھے کہا آؤ حسن حسین آؤ زین اب کل سو آؤ اسم فضا آ کے ماں کا دیدار کرو سارے آئے لیکن حسین نہیں آیا عزدار مقتل کہتا ہے علی نے دیکھا چھوٹا شہزادہ ایک کنے گونے میں کھڑا رو رہا ہے عزدار مقتل کے فگر یہ ہے آواز علی کی حسین ماں کا آخری دیدار نہ کرے گا آواز بابا اممہ کا طریقہ تھا جب ماں بلاتی تھی کربلا کا پیاسا حسین آ کربلا کا غریب حسین حسین ماں سے لپڑ گئے عرص آواز علی بیٹے کو ماں سے جدا کر میری ہوروں کے بال کھل گئے ہے ملائکہ کے تاج گر گئے ہے اللہ قواہ ہے شاید اس وقت ماں نے کہا ہو حسین آج میرا آخری وقت تھا تُو نے پکارا میں نے تجھے بلایا کل سن اک سٹھ ہجری گربلا کا میدان ہوگا ماں بلائے تو آواز دینا مقتل کہتا ہے قاتل آگے بڑھ رہا تھا کہتا ہے میں خنجر لے کے آگے بڑھا میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے کہتا ہے میں نے سمجھا تین دن کا پیاسہ ہے شاید بانی مانگ رہا ہو کہتا میں نے کان قریب کیے آواز آ رہی تھی امم حسین آ گیا امم تیرا بیتا اللہ 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 اللہ